صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبہ کلمات ادا کیے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹاک نہیں کیا انہوں نے ہر اس بیٹی پر ہر اس ماں پر ہر اس بہن پر اٹاک کیا پنجاب کی بیٹیوں پر ماں پر بہنوں پر اٹاک کیا پاکستان کی بیٹیوں کو پر بہنوں پر ماں پر اٹاک کیا اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے کیونکہ جو چیزیں امران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میرے پاس امران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے اردگر جو ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے اس کی جتنی مضمت ہو کم ہے میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی آپ کی نہ لائکی نہ اہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی تو مریم نواز شریف سے آپ کو چھوڑے گی نہیں